موسیقی The first Khan of Bollywood The Tragedy King یہ کچھ اپنام ہے جو اس انسان کو دیا گیا ہے جنہوں نے تقریباً چھ دشکوں تک سینما پریمیوں کا دل بہلائے رکھا میں افکاس بات کر رہا ہوں The Great Tilip Kumar صاحب کے بارے میں Tilip Kumar is considered as one of the finest actors of Indian cinema In fact, many would argue that he is one of the greatest actors of all time جس زمانے میں زیادہ تر actors melodrama, theatrics اور over-the-top acting کیا کرتے تھے Tilip صاحب نے اپنی natural اور effortless acting کے ذریعے اپنی ایک الگ style, ایک الگ پہچان بنا لی تھی Watching Tilip صاحب perform is an absolute delight Tilip صاحب کا جن 11 دسمبر 1922 کو پیشاور میں ہوا تھا جو کرن ڈے پاکستان میں ہے Tilip صاحب کے پتا جی پھلو کے بیاپاری تھے He had fruit orchards in Peshawar and Devdali a place in Maharashtra سن 1940 میں Tilip صاحب پونے چلے گئے تھے وہاں کسی کینٹین کانٹریکٹر کی مدد سے انہوں نے ایک کینٹین کا بزنس شروع کیا اس بزنس سے انہوں نے کافی پیسے کما لیے تھے اور کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد وہ بومبے چلے آئے بومبے میں وہ ایک نیا کام شروع کرنے کی سوچ رہے تھے مگر انہیں کیا پتا تھا کہ قسمت انہیں ایک مہان ایکٹر بننے کی راہ میں لے جانے والی تھی دیوی کا رانی اس زمانے کی ایک مشہور ایکٹرس تھی انہوں نے اپنے پتی فلم میکر ہیمان شروع کے ساتھ مل کر بومبے ٹاکیز نامک ایک فلم سٹوڈیو کی ستاپنا کی تھی دلپ صاحب ایکٹر کیسے بنے اس کے دو کہانیاں ہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ دیوی کا رانی جی نے خود دلپ صاحب کو ان کے کینٹین میں سپورٹ کیا اور انہیں اپنی فلم میں ایک رول آفر کیا تھا تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر مسانی جی تھے جن کی ملاقات دلپ صاحب سے بومبے کے چرچ کے چٹیشن پر ہوئی تھی اور وہاں ان کی ملاقات دیوی کا رانی جی سے کروائی بومبے ٹاکیز میں دلپ صاحب کو نوکری پر رکھ لیا گیا کیونکہ ان کی اردو اچھی تھی تو انہیں سٹوری اور سکرپٹ رائٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کام دیا گیا تھا پھر اگلے ہی سال دیوی کا رانی جی نے دلپ صاحب کو بطور ایکٹر ان کا پہلا بریک دے دیا فلم تھی 1944 کی جوار بھاٹا انفرچنیٹلی دا فلم دنڈو ویل اٹھا باکس آفیس اینڈ وز ڈیکلیرڈ افلا اس زمانے میں فلم انڈیا نام کی ایک فلم میکزین ہوا کرتی تھی جن کے ایڈیٹر تھے بابو راو پٹیل بابو راو پٹیل جی اپنے میکزین میں فلم کے ریویوز بھی لکھتے تھے اور انہوں نے دلپ صاحب کی ایکٹنگ کی بہت زیادہ برائی کر دی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ دلپ صاحب کو تو ایکٹنگ آتی ہی نہیں اور ان میں ہیرو بننے لائک کوئی کوالٹی نہیں ہے لیکن اگر دلپ صاحب ہار ماننے والوں میں سے ہوتے تو آج دلپ کمار دلپ کمار نہیں ہوتے وہ محنت کرتے گئے پھر کچھ اور انسکسیسفل فلموں کے بعد آخر کار دلپ صاحب کو سفلتا ہاتھ لگی فلم جگنو سے جو باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد مانو ہٹ فلموں کی لائن ہی لگ گئی ان کی اگلی فلمیں جیسے کی شہید میلا انداز یہ لوگوں کو بہت پسند آئی اور باکس آفیس پر سفل رہی یہاں تک کی بابوراو پٹیل جی جو ایک وقت پر دلپ صاحب کے لئے خراب ریویوز دیتے تھے وہ اب اپنے ریویوز میں دلپ صاحب کی ایکٹنگ کی تعریف کرنے لگے تھے اب اس سے ہمیں ایک سیکھ ضرور ملتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی رائے ہمارے پرتی جو بھی ہو اچھی یا بری ہمیں بس اپنا کام پوری محنت اور امانداری سے کرنا چاہیے پھر ایک نہ ایک دن سفلتا ہمارے ہاتھ ضرور لگے گی اور پھر لوگوں کی رائے کا کیا ہے وہ تو اکثر بدلتی رہتی ہے دلپ صاحب کو ٹریجڈی کنگ اس لئے کہاں جاتا تھا کیونکہ انہوں نے کافی سارے ایسے رولز کیے تھے جہاں ان کے کیریکٹر کی یا تو موت ہو جاتی تھی یا ان کے کیریکٹر کے ساتھ کچھ بورا ہوتا تھا دلپ صاحب اپنے رولز کو بہت سیریسلی لیتے تھے وہ اپنے کیریکٹر میں اس قدر ہو جاتے تھے کہ مانو سین کرتے وقت وہ خود اس پل کو جی رہے ہو اور اپنے ٹریجک رولز کو بھی اسی طرح نبھانے سے ان کے صحت پر بورا اثر پڑنے لگا یہاں تک کہ انہیں انگلینڈ کے کسی سائیکیٹریشت کی مدد لینے پڑی شاید اس لئے دلپ صاحب کو ایک اول درجے کا میتھرڈ ایکٹر مانا جاتا ہے اگر ہولی ووڈ کے پاس مالن برینڈو ہے تو بولی ووڈ کے پاس ہے دلپ کمار ایکچلی دلپ کمار سٹارٹڈ اس قڑیا مچ بفور مالن برینڈو تو شاید یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ دلپ کمار was the first actor to bring میتھرڈ ایکٹنگ to the big screen in fact the great filmmaker ساتھیجید رے once referred to دلپ کمار as the ultimate میتھڈ ایکٹر دلپ صاحب کے سائیکائٹرسٹ نے انہیں سلا دی کہ اب وہ ٹریجک رولز نہ کرے بلکہ کچھ لائٹ ہارٹڈ یا کومیڈک رولز کرنے کی کوشش کرے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دلپ صاحب نے پھر آزاد، کوہنور، رام اور شام اتیادی فلموں میں کام کیا لوگوں نے ان کے اس الگ image کو بھی بہت پسند کیا کوہنور فلم کی آپ کو ایک بات بتا دوں اس فلم کا ایک گانہ ہے مدوبن میں رادی کا ناچے رے جس میں دلپ صاحب ستار بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس گانے کو فلمانے سے پہلے دلپ صاحب نے بقاعدہ ستار بجانے کی ٹریننگ لی تھی اس بات سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ دلپ صاحب ایک سیریس میتھڈ ایکٹر تھے ویسے آپ لوگوں میں سے بہتوں کو یہ جانکاری ضرور ہوگی کہ دلپ کمار یہ ان کا اصلی نام نہیں تھا جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں یہ بتا دوں کہ دلپ کمار جی کا اصلی نام تھا محمد یوسف خان yes and that is why he is also called the first khan of bollywood it was devikarani who suggested that he change his name to something that is more suited in the film line اور اسی وجہ سے devikarani جی اور بومبے ٹاکیز میں کام کرنے والے کچھ رائٹروں نے کئی نام سجیشٹ کیے ان میں سے کچھ نام تھے باسودیو جہانگیر ادھائی کمار وامن کمار اتیادی of course finally جو نام چھنا گیا تھا وہ تھا دلپ کمار ویسے دلپ صاحب نے 1970 میں مہندرانات کول جی کو دیئے ہوئے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ان کا اصلی نام بدلنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے والد یعنی دلپ صاحب کے پتا جی فلم لائن کے سخت خلاف تھے اور دلپ صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پتا جی کو پتا چلے کہ ان کا بیٹا فلموں میں کام کر رہا ہے دلپ کمار صاحب نے اپنے کریئر میں ایک فلم لکھی بھی تھی اور اسے پروڈیوز بھی کیا تھا اس فلم کا نام تھا گنگا جمنا اس فلم میں دلپ کمار صاحب کے سگے چھوٹے بھائی ناصر خان بھی نظر آئے دلپ صاحب اس فلم میں کافی زیادہ انوالڈ رہے کہاں جاتا ہے کہ اس فلم کی ہیروین بیجنتی مالا جی نے ہر سین میں جو ساڑی پہنی ہے اس کا رنگ خود دلپ صاحب نے ہی تیہ کیا تھا یہ فلم بہت ہی کامیاب ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ ساتھ کرٹکس نے بھی اس فلم کو اور فلم کے ایکٹروں کے کام کو بہت پسند کیا تھا لیکن دلپ صاحب کے کریئر کی سب سے زیادہ کامیاب فلم تھی اے آسید دوارہ نردشت مگلے آزم اس فلم میں دلپ صاحب اور مدوبالہ جی نے سلیم اور انار کلی کے کرداروں کو بکھو بھی نبھایا 1966 میں دلپ صاحب نے دلپ کمار صاحب اگر فلم فیر ایوارڈ کی بات کرے تو فلم فیر ایوارڈ کی شروعات ہوئی تھی 1954 میں اور اسی پہلے سال میں دلپ صاحب کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا تھا فلم داب کے لیے اس کے بعد انہوں نے یہ ایوارڈ بیسٹ ایکٹر کی کیٹیگری میں کل آٹھ بار جیتا ہے دلپ صاحب کے علاوہ شارک خان ہی ایک دوسرے ایسے کلاکار ہے جنہوں نے اس ایوارڈ کو آٹھ بار جیتا ہے In 1991 he won the Padma Bhushan which is the third highest civilian award of our country In 1994 he won the prestigious Dada Sahib Falki award for his contribution to Indian cinema and became the 26th recipient of the award The government of Pakistan conferred its highest civilian award the Nishani Emtiyas to Dilip Kumar in 1998 This led to a controversy since a particular political party was pressuring ڈلپ صاحب to return this award ڈلپ صاحب نے پھر اس وقت کے پردان منطری شری اٹھل بیہاری واجپی جی کو لکھا کہ اگر ان کے اس award کو سویکار کرنے سے دیش کی پرتشتہ کم ہوتی ہے یا اس پر کوئی آچ آتی ہے تو وہ بے شک اس award کو لوٹا دیں گے لیکن پردان منطری سائید بھارت سرکار نے اس award پر کوئی آپتی نہیں جتائی اور ڈلپ صاحب اس award کو اپنے پاس رکھ سکے اپنے جیون کے آخر کے سالوں میں ڈلپ صاحب کافی بیمار رہنے لگے تھے اور سات جولائی دو ہزار اکیس کو ممبئی کے ہندوجہ ہسپیٹل میں ان کا دھیانت ہو گیا وہ اٹھانوے ورس کے تھے ڈلپ صاحب has been a source of inspiration for a lot of factors اول نرجے کے کلاکار جیسے کی امیتہ پچن، کمال حسن، نصر الدین شاہ، ارفان خان، شارک خان اتیادی ایکٹروں نے کئی انٹرویوز میں ڈلپ صاحب کی پرشنسہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کیسے وہ ڈلپ صاحب سے پربھاویت ہوئے تھے ان کی طرح اور بھی کئی انگینت ایکٹرز ہیں جو ڈلپ صاحب سے کافی حد تک انسپائر ہوئے اسی لیے انہیں ان انسٹیٹیوشن آف ایکنگ بھی کہا جاتا ہے بسنے لیے میں نے اب تک ڈلپ صاحب کی تیرہ فلمیں دیکھی ہے مغلے آزم، انداز، دیوداس، نیا دور، کرما، شکتی، مدومتی، گنگا جمنا، مشال، دنیا، درانہ، فٹ بات اور پیگام ان سبھی فلموں میں ان کا کام مجھے بہت پسند آیا اور ان میں سے کوئی ایک فیورٹ فلم چننا کافی مشکل ہوگا اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پرانی فلمیں دیکھنے کے شوقین ہو تو یہ فلم میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا یہ فلم کچھ OTT پلیٹفارمز اور یوٹیوب پر بھی آویلیبل ہے اس فلم کا کلرڈ ورجن دو ہزار ساتھ میں ریلیس کیا گیا تھا تو آپ اس فلم کو اس کے کلرڈ ورجن میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بھی مجھے آپ لوگوں کے فیورٹ دلپ کمار موویز نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں دلپ صاحب is a legend ان کی طرح نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا دلپ صاحب will forever be remembered in the history of Indian cinema Ladies and gentlemen presenting دلپ کمار موسیقی